ناظرین اکرام آج کا ویڈیو بڑا ہی خاص ہے محرم کے مقدس مہینے میں آشورہ کا عظیم دن اس خاص دن کا وظیفہ میں پیش کروں گا تو برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کو پورا غور سے دیکھئے گا میری آواز کو غور سے ضرور سنئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام میں ہوں علمران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یاللہ ویب سائٹ آفیشل یوٹیوب چینل محرم کے اس مقدس مہینے میں آشورہ کے دن کی بڑی ہی فضیلت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مصر میں ایک شخص تھا جس کے پاس ایک کپڑے کے سوا کچھ نہ تھا اس شخص نے آشورہ کے دن مسجد حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ میں صبح کی نماز پڑی وہاں قائدہ یہ تھا کہ آشورہ کے دن عورتیں اس مسجد میں دعا کرنے کے لیے جایا کرتی تھی تو ایک عورت نے اس شخص سے کہا لِللہ مجھے کچھ میرے بال بچوں کے لیے دو اس شخص نے کہا اچھا میرے ساتھ چلو گھر میں جا کر وہ ایک کپڑا اتارا اور دروازے کی دروازے سے اس عورت کو دے دیا اس عورت نے دعا دی کہ اللہ تجھے جنت کے حلے پہنائے اب اسی رات اس شخص نے خواب میں ایک نہائیتی خوبصورت ہور دیکھی جس کے پاس ایک خوشبودار سیب تھا اس نے سیب کو توڑا تو اس میں ایک حلہ پایا حلہ یعنی دھاگا اس شخص نے اس حور سے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں آشورہ ہوں جنت میں تیری زوجہ زوجہ یعنی پیوی پھر وہ شخص جاگ پڑا اور سارے گھر کو خوشبو سے مہکا پایا وضوح کر کے دو رکعات نماز پڑی اور دعا کی کہ اے اللہ اگر واقعی وہ جنت میں میری زوجہ ہے تو میری روح قبض کر لیجئے اور مجھے اس کے پاس بھیج دیجئے اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول کی اور وہ اسی وقت مر گیا تو ناظرین اکرام آشورہ کے روز کی بڑی ہی فضیلت ہے اور اس کی خاصیں عبادتیں بھی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص آشورہ کے دن چار رکعات نماز پڑھے اور ہر رکعات نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد پوری سورت سورہ اخلاص گیارہ مرتبہ الیون ٹائمز پڑھے تو اللہ تعالی اس کے پچاس پرس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لئے نور کا ممبر بنا دیتا ہے اور جو شخص آشورہ کے دن اپنے اہل وآیال پر وسعت کرے تو عام وغیرہ کی بات میں یہاں کر رہا ہوں یعنی کھانے پینے کے معاملے میں وہ اپنے اہل وآیال پر دل کھول کر کھانے پینے کا معاملہ کرے تو اللہ تعالی اس پر سارا سال وسعت فرماتا رہے گا سبحان اللہ ناظرین اکرام آشورہ یعنی دس روز کا ایک عشرہ ہوتا ہے تو محرم کے دس روز کا یہ عمل ہے میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں عشاء کے بعد آپ وضو بنا لیجئے گا اگر وضو میں نہیں ہے تو اور پھر کعبہ شریف کی طرف آپ بیٹھ جائیے اس کے بعد آپ بڑے خلوص سے اور آجزی سے آپ بیٹھیں گے پورا غور و فکر اللہ تعالی کی طرف لگاتے ہوئے آپ بیٹھیں گے اور سب سے اول گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لیں گے سب سے چھوٹی درود پاک صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیارہ مرتبہ آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد اللہ السمد ایک ہزار مرتبہ پڑھیں گے یعنی اللہ السمد آپ ایک ہزار مرتبہ پڑھ لیں گے پھر سے آخر میں گیارہ مرتبہ وہی درود پاک آپ پڑھیں گے پھر آپ دعا کریں گے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی سے کہ یا اللہ آج آشورہ کے روز میں آپ سے گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں میری فلا پریشانی دور کر دے اگر کوئی شادی کے لیے پریشان ہے رشتوں کے لیے پریشان ہے گھرے لیے کوئی مسائل ہیں اولاد نہیں ہوتی ہے کسی بھی طرح کی پریشانیاں مسیبت اور حاجت کے فوراں پوری ہونے کے لیے دعا کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ پر نہائیت رحم و کرم عطا فرمائے گا اجازت دیجئے علمران رضا کو جزاک اللہ و خیر فی امان اللہ